اگر ابھی تک آپ نے دو وائز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب ہیلو فرائنس میں فیروز بیمند دو وائز کو سوالگاہ تے کلال ہم آئے بیون ڈی کے آئی جیم ہسپیٹر میں یہاں پر ایک معاملہ آیا ہے ایک بائیس سار کے لڑکے نے سوسائیڈ کر لیا ہے میں آپ کو بتا دو کہ یہ معاملہ کافی سنگین ہے کیوں کیونکہ جس لڑکے کی موت ہوئی ہے اس نے اس کا دو دن پہلے دو تین دن پہلے جو ہے کچھ لڑکوں سے جھگڑا ہو گیا تھا اور انہوں نے اس سے دھمکی دی تھی کہ اگر تم باہر کہیں بھی ملے گا تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے اور اسی دہشت میں اس نے آج اپنی جان دے دی ہے میں آپ کو بتا دو کہ یہ معاملہ بیون ڈی کے چوہان کولنی کا ہے لڑکے کی عمر بائیس بہت ہے اور وہ چابی بنانے کا کام کرتا تھا اور ایسے میں جو ہے یہاں پہ اس کی ملتی ہو گئی ہے اس کے گھر والے کافی صدمے میں ہیں یہاں پہ سانتین اگر پلیس ٹیشن میں معاملہ درج ہوا ہے اور آئیچین ہسپیٹل میں ہم دیکھیں گے کہ اس طرح سے بھیڑ جمع ہوئی ہے بھیڑ اس سے جمع ہوئی ہے کہ اس کی جو محولے والے اس کی جو گھر والے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب جو لڑکے جنہوں نے اسے پہلے مارا تھا ان کے اوپر معاملہ درج ہو اور انہیں حراسط میں لیا جائے اس بیچ میں بھیونڈی ویسٹ کے عامدار مہیش شوگل صاحب بھی آئے ہیں انہوں نے بھی اپنی پرتکرہ دیئے تو کیا ہے سارا معاملہ آئیے دیکھتے ہیں چوان کولینی میں ایک 22 سال کا لڑکا چاند باششہ شیخ اس نے فاسی لکھ کے آتمتیا کی ابھی ان کے پریوار کو اور آجو بھاجو ہو کر پوچھنے سے معلوم پڑا دو دن پہلے کچھ لڑکوں نے اس کو بے دم سے مارا تھا اور اس کے نیچے پیٹ کے نیچے بھی مارا تھا اس کے لوگ تین دن سے اس کا علاج چل رہا تھا لیکن وہ مارنے کا ایک حد دماغ میں رکھا اس نے اور اس کو کیا ہوگا کیا معلوم اور اس نے وہ ٹینشن میں کیا میرے کو لوگوں نے مارا اور ٹینشن میں اور انہوں نے آتمتیا کر لی ایسا ان کا سپکا کائنا ہے تو پولیس سے ایک درکاس کر رہے ہیں کیا وہ مہیت تو پاسی کی ہوئی ہے لیکن وہ کارن ہوا ہے تو جو لڑکوں کے وجہ سے ہوا تھا تو ان کے اوپر کچھ کاروائی کریں اور ان کے ماں باپ کو نائے ملے سچائی دیکھ کے وہ لوگ مونلے میں ہی ہے اور بھاگ گئے ہوں گے لیکن ابھی وہ پروسیجر نہیں ابھی تو ان کو پولیس اپنی انکوری کریں گی انکوری میں پورے مونلے کو پوچھیں گی کے لیے ہم سب ایدھر کھڑے میرے بچے کو دو دن پہلا دو بھائی لوگ ملکے خوب مارے تبیہ سے مارے پیساب کی جگہ ہر جگہ اس کو لگی جب سے اس کو ہلاغ میں لیکن کر دو دن بھرتی بھی کری یہ سب پورے دعویہ ہیں باپ آجو سامنے رہتے ہیں مولے کے لئے آپ پیشانتے ہیں ہاں لڑکے کا نام اتنا نیک کا نام یاد نہیں ہے جھگوڑا ویوات کائی کیلئے ہوا تھے وہ اس کو بھلا کی گردولہ کر کے بھولا لڑکے کو میرے تو وہ جائے گھسے میں گیا تو تو اس کو ہی پکڑ کے پیٹ ڈالے کتنے لوگ تھے دو جن تھے لوگ دو جن ملکے مارے یہ معاملہ کب ہوا تھا کتنے دارکے ہو تھے اٹھائی ساری کو کچھ ہو تو آپ نے بھائی سامنے بھائی مالیا بھائی 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 میں بچے بچے میں ہوتا سمجھ کے میں نے وہ کر دی تھی مگر بہت زیادہ اس کو پڑ گی تھی مارے تھی سب جن دیکھیں تو اس کے بعد میں پھر کیا ہے اس کے بعد سے اس کو وہ بھی مارے نہیں لکھلا سر مطلب اس کو ڈرائے دے کچھ بات اس کو ڈرائے دے کچھ بات کی دیتے کہ اگر کوئی کیس کرے گا تو ہم تیری جانے اس کو ڈرائے دے کچھ بیتے ہیں بچے نہیں جانے ہم نے کیس نہیں کیسا سر اجو باجو یہ سامنے نہیں کریں اس کو بھی بولا یہ رات میں آٹ یا نو بجے کی بیچھ میں ہوتا نہیں نہیں مائے مارکیڑس آئی تو دیکھیں اپر کے روم میں جا کے مالی بچے بیتے ہیں وہ اٹھا نہیں دو بیتے ہیں وہ اٹھا نہیں دو بیتے ہیں وہ اٹھا سو کے کبھی کبھی جسیم گھر میں اٹھا سو کے اٹھا ہے تو میں آ کے دیکھیں تو اس نے لڑکا تھا تو کچھ لگی اس کا گلے کا پندہ کٹی پورے کھولی تو مو پہ پانی بھی نہیں ماری تو اس نے تو میں بچے رونے لگی آجو باجو لوگ آئے دو تین یا لڑکی آدمی لوگ ملکے اس کے نچے اتھا رکے ہم لوگ ادھا دوا کھانے مینے بچے ہیں میرے کو دو ہے ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے 22 سال 2001 کی پیدائیں سے تالہ چاوی کا کام کرتا ہے چاچا لوگی ساتھی ہاں شادی ہوئی ہے چاچا لوگی ساتھی اس کے اور تیڑ سے میرے کو انساب چاہیے انساب چاہیے میرے بچے کو مارنے سے یہ سب کام ہو پوچھ لیں سارے عورتیں کام ہوئی یہ مارنے کی وجہ کیا تھی مجھے بچے کا چاچی ہے یہ خود ہے اس کا ہاتھ مارنے کی وجہ کیا تھی جھگڑا جو ہونے جو لڑا بیوڑا 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 گرتا پڑے رہتا پیدوڑا بیوڑا بیوڑا درنگ بیوڑا 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 ناشا ہی تھا بیوڑا بیوڑا ہاں ہمارے بچے گلتی کر رہے ہیں ہم سمجھائیں گے تو مالی سمجھائیں گے ان کو قادر سمجھا کے رب کو ٹھیک